بی بی سی اردو کے فیس بک پیج سے آپ کو خوش آمدید میں ہوں ترہ بسکر اور اس ٹائم ہم ملتان موڈل کوٹ میں موجود ہیں آج کندیل بلوچ کے کیس کا ورڈکٹ آیا ہے جس میں ان کے مرکزی ملزم جو بھائی تھے وسیم ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے باقی دیگر پانچ ملزمان جو ہیں ان کو بری کیا گیا جس میں مفتی عبدالقوی بھی شامل ہیں اور جو کندیل کے دوسرے بھائی ہیں عارف ان کو اشتہاری قرار دیا گیا کیونکہ وہ سعودی عرب میں ہیں اور وہ کسی کسی کی ہیرنگ میں پیش نہیں ہوئے ہیں پھر وقت ہمارے ساتھ دو جرنلسٹ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ جرنلسٹ ہیں ہانی تاہہ اور آدل ہمارے ساتھ یہاں پہ ہیں یہ وہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس کیس کو بڑا کلوزلی کور کیا ہے شروع سے کرتے آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے اس کیس کے حوالے سے ان آڈینس کے لیے جنہیں انٹرسٹ ہے ابھی فیل وقت وہ دیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیس کیا تھا اور اس کیس میں کیا ہوتا رہا ہم کیا کہیں گے آئی تنگ آدل نظامی نے کیس سب سے پہلے جو ہے یہ بریک کیا تھا اس وقت انٹرسٹنگ بات یہ کہ آدل اور میں نے تین سال پہلے اس کیس کو سٹارٹ کیا آدل کی بھی یہ ایک ایسی سٹوری تھی جن سے یہ بھی جڑے بہت کلوزلی جڑے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہماری کریئر کی ہم دونوں کی بڑی ڈیفائننگ ایک سٹوری رہی ہے کیونکہ آدل یہاں پہ لوکل لوکلی بیسٹ ہے ملتان میں ان کی نولیج آئی فیل اس طریقے سے ہمجھ سے زیادہ ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر یہ بتا سکتے ہیں پھر ہم پہلے آدل سے بات کر لیتے ہیں آدل آپ نے اسٹوری کو بریک کیا تھا کیا سٹوری تھی کیا ٹپ ملی کیہاں سے ملی کیسے ملی کیا اپ ڈیٹس تھی اور آج ورڈکٹ آیا ہے اس پہ کیا فارمنٹ کریں گے آج سے تین سال دو ماہ اور گیارہ دن قبل سولہ جولائی دو ہزار سولہ تو میں تو اپنے آفیس کے لیے روٹین جس رہاں گایڈ ڈرائیو کر کے آفیس کے لیے جا رہا تو مجھے ایک میرے سورس میں بتایا کہ ماروف مارڈل کندیل بلوش کو ملتان میں مارٹر کر دیا گیا تو میں نے اس کو کیونکہ کافی سارے ٹی وی چینلز ہیں بریکنگ کی دوڑ ہیں میں نے اس کو بڑا سیکرٹ رکھا اپنے ڈیوی سنجی وینٹ پر سپورٹ پر گیا اس نیوز کو اپنے چینل کے لیے ٹوئنٹی فور نیوز کے لیے سب سے پہلے میں نے اس کو بریک کیا اور فورٹی منٹ پہلے ویڈیو کے ساتھ نیوز بریک کی تو آفیسز میں بیٹھے ہوئے جو دیگر چینلز کے لوگ تھے تو ان کو معلوم پڑا کہ ماروف مارڈل کندیل بلوش جنہوں نے سوشل میڈیا سے کافی زیادہ فیم حاصل کیا جو پرمیسٹر عمران خان کو شادی کے لیے پرپوز کرتی رہی جو بوم بوم افریدی کے لیے ڈیفرن عبدالکوی کے ساتھ تو وہ کافی قابل اعتراض بھی تھی اور اس کے پر کافیدہ تنقید بھی کی جاتی رہی جس کے بعد ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے ان کو آنر کلنگ کا نشانہ پڑایا کیونکہ یہاں پہ یہ چیز عام ہے ساؤت پنجاب کے جو بیک ورڈ ایریاز ہے ڈی جی خان ہے جو ٹرائبل ایریاز ہے کیونکہ شاہ صدر دین سے تعلق تھا تو ان کے بھائی نے ملتانوی مقیم تھی ہے گھر کے اندر جہاں پر ان کو مرڈر کر دیا لیکن جب میں وہاں پر پہن شاہ میرے نزدیک کیونکہ میرے سے رابطے میں بھی تھی کندیل بلوچ آئی وز شاکڈ جو میں نے پوری معاملہ دیکھا کہ کندیل جو ایک بڑی گلیمرس لائف جس کی ہم سوشل میڈیا پر میڈیا پر دیکھ رہے تھے انہوں نے پاکستان کے معروف جو ٹاک شوز ہیں ہم نے ان میں بھی ان کو دیکھا بیٹھے ہوئے لیکن جب میں نے ان کو یہاں پر دیکھا جس بستر پہ ان کو ان کے ڈیڈ باڈی تھی جس گھر میں کندیل کو ایمن اسیسینیٹ کیا گیا اور ایک نارمل سی جو ہے بیٹ تھا نارمل سی اس کو بلینکٹ تھی نارمل سا اس کے پر جو ہے کمبل پڑا ہوا تھا جہاں پہ ان کے ڈیڈ باڈی پڑی بھی تھی ایک تو وہ میرے شاکنگ تھا پورا معاملہ اور اس کے بعد پھر اس پورے معاملے کو ہم دیکھتے رہے پھر بیچ میں مفتی عبدالکوی کا نام آتا رہا پھر بیچ میں باقی لوگ ملزمان گرفتار ہوئے انہوں نے اطراف جرم بھی کیا ملتان میں سی پی ہوتے تھے حضر اکرم انہوں نے ایک پ کچھ ٹائم بعد کیونکہ میری میں پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتا تھا یہاں پر 24 نیوز میں تو میں ایک دن میرا ایسے ہی مائنڈ کیا کہ اس کیس کو تھوڑا سا دیکھیا تو جائے کیونکہ میں نے ایک سٹوری بریک کی اس کے کچھ فال اوپس دیئے پھر میری بیٹ نہیں تھی میں اسے سائٹ پہ ہو گیا پھر میں اس کیس کے لیے وسین سے میں نے یہی بکشی خانہ ملتان میں اسی کورٹ میں اسی جگہ میں نے اسے زبردستی بیچ میں جا کے کوشش کر کے بات کی تو اس نے دنائے کیا اس نے کہا میں نے اس کی کیس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے مرڈر نہیں کیا آپ نے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ جائیں مفتی عبدالکوی سے پوچھیں that was point جب مفتی عبدالکوی ہائلائٹ ہونا شروع ہوئے اس کے گھر والے تو پہلے بھی کہہ رہے تھے لیکن ملزم کی جانب سے یہ پورا معاملہ کہنا اس کے بعد پولیس نے آیانت جرب میں مفتی عبدالکوی کو بھی ہے بلایا ان کے پر سوالات بھی ہوئے چودہ دن وہ ڈیٹین بھی رہے چودہ دن تک ان کو پولیس نے گرفتار بھی کیے رکھا ان کا پولیگرافی ٹیسٹ بھی ان کا کروایا گیا تاکہ فرط معلوم ہو سکے تو وہ ساری چیزیں پھر ہم نے دیکھی اس کے بعد آج جو ایک اہم بات اور ہے ایک تو پاکستان کے جو پروسیکشن کا نظام ہے بہت زیادہ قانون کا نظام بہت سلو ہے اگست کے مہینے میں اس کو مارڈل کوٹ میں کیس کو بھیجا گیا جس کے بعد تھوڑا سا سپیڈی ٹرائل ہوا والدین کی جانب سے دو بار بچوں کو معاف کرنے کا معافی نامہ بھی جمع کروایا گیا لیکن ریاست پاکستان بھی اس کیس کے اندر مدعی تھی جس کی وجہ سے آج ہم نے یہ سزا دیکھی اب اس کا جو بھائی ہے وسیم اس کو تو عمر قید کا جو سنٹنس ہے وہ ہوا ایک بھائی اس کا مفرور ہے مفتی عبدالکوی کو باعزت بری کر دیا گیا آپ دیکھیں آگے کیوں کہ کیس کو آجتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ یہاں ملتان کے رہائشی بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں آنر کلیں گے کیا اس کیس میں کوئی ریلیجس فیکٹر تھا یا واقعی بھائی کی غیرت جاگی تھی جس کی وجہ سے جو کہا جاتا ہے بھائی کلیم کرتے ہیں جو کنفیس بھی کیا اس کے بھائی نے اس وجہ سے اس نے قتل کیا یا واقعی مفتی عبد عبدالکوی تھے جنہوں نے کیا فیصلہ تو آ چکے لیکن آپ جنرلسٹ آپ کور کرتے رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں میری اس بارے میں یہ اپینین ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہے ہیں آپ کندیل پہلے بھی ویڈیوز بنا رہی تھی کابلے طرح سے کندیل پہلے بھی یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال رہی تھی ساری چیز آپ نے دیکھی لیکن وائے کے کندیل بلو جب مفتی عبدالکوی کے ساتھ ہی اس کی سیلفی ویڈیوز آتی ہیں اس کے بعد مین سریم میڈیا میں اتنا زیادہ ڈسکس ہی ہیں جس کے کوئی حد نہیں اس کی ریلیجن کے مفتی کے نام کے ساتھ مفتی تھا مذہب تھا اس لیے میڈیا نے اس کو ہائیلیٹ کیا انفورچنیٹ ہے اور سیکنڈلی جب اس ملک میں آپ ہر کام کریں آپ جو مرضی کرتے رہے لیکن ریلیجن کے ساتھ جب آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو شاید ہم لوگوں میں جو ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ایکسپٹنس نہیں ہے کندیل باقی سب کچھ کرتے لیے کچھ نہیں ہوا لیکن جب اس نے ریلیجن کو ایک مفتی کو ایک عالم دین کو چھیڑا اس کے بعد اس کے بھائی کی غیرت بھی جاگ گی اس کے ساتھ ہی تھی ایک ٹائم پیریڈ میں دو تین چیزیں ایک ساتھ آئیں ایک تو یہاں پہ کندیل بلوچ کی پوری بائیوگرافی آگئی سامنے کہ یہ بلوچ ہیں جی مارہ فیملی سے بلانگ کرتی ہیں شاہ صدر دین ڈی جی خان اور ساتھ میں ہی جناب ان کے ایک مقامی یہاں پر لائر تھے انہوں نے ان کے خلاف کیس کر دیا کہ یہ بلوچ نہیں ہے تو وہ ان ساری جو لٹیگیشن آگئی اور ان کے خلاف جو ایک کیس ہائی لیٹ ہوا اور ساتھ میں مفتی کوئی کی ویڈیوز آگئی ہیں وہ س سے پوچھا بلکہ جب میں نے سپورٹ پہ پہنچتے ہیں بڑا مشکل کا سامنہ کرنا پڑا کسی کو نہیں معلوم تھا کندیل بلوچ کون ہے جب میں نے گھر کے ساتھ لے گھر سے پوچھا جی کون کندیل بلوچ کوئی نہیں جانتا تھا تو ساری چیزیں ہیڈن تھی یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا لیکن جب ان کا جو ان کا ابائی علاقہ تھا شاہ صدر دین جب وہاں پہ معاملہ پتا چلا اس کے بھائی کو تو جس طرح اب ہم آفتی ریکٹ ب بات کر رہے تھے تو پھر بھائی کی غیرت جاگ گئی تو یہ پیچھے معاملہ لگتا ہے باقی مفتی کا رول مفتی ایک آؤٹسپوکن آدمی ہے وہ ہر چیز کے بارے میں آؤٹسپوکن ہے تو ذرا یہ معاملہ آدل نے تو ہمیں بتایا ہے کہ کیس کیا تھا کیسے انہوں نے کورج دی اب ہم ہانی کے پاس آتے ہیں ہانی آپ نے یہ ڈاکیمنٹری بھی بنائی کندیل کے پیرنٹس کے ساتھ آپ نے کیا دیکھا آپ کیا سمجھتی ہیں اور اب کیا سوچتے ہیں آج ان کی والدہ بھی آئی تھی وال والد نہیں آ سکے وہ نظر نہیں آئے ہمیں کورٹ میں ان کے ایک اور بھائی تھے جو آج ورڈک سنیا ہے تو آپ نے اس کیس کو بھی کافی کلوزلی دیکھا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں اس کیس میں جو آپ ہماری آرڈینس سے شیئر کرنا چاہیں بی بی سی کے لئے ہی میں نے ہم نے فلم بنائی میری کھرو بھی میرے ساتھ تھا ہم تین سال سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں پہلی دفعہ جب میں آئی تھی یہاں پر تو جو والد صاحب کا جو حال تھا آج وہ شاید مجھے لگتا ہے اس لئے نہیں آئی کیونکہ وہ فزیکلی اب ایبل نہیں ہیں ان کی جو بینائی بھی دونوں آنکھوں سے ایتھیں کہ he can't see anymore ان کا ایک پیر جو ہے ایمپیوٹیٹ ہوا ہے تو ان کے لئے فزیکلی بہار ڈیفکلٹ ہے اوپر سے گرمی جو ہے ہر سال اتفاق سے ہم اسی وقت آتے ہیں سپٹیمبر اکٹوبر میں ہم نے فلم کیا ہے جب پہلی زفہ میں آئی تو ماں باپ کا جو حال تھا وہ سپیشلی فادر کا وہ کانسٹنٹلی روتے تھے اور ان کی سمجھ ہی نہیں آتی تھے وہ کیا بول رہے ہیں رو رو کے وہ اتنے بدحال ہو جاتے تھے سمجھ ہی نہیں پڑتا تھا کہ بول کیا رہے ہیں اور وہ بزد تھے کہ نہیں مجھے جو ہے میرا بیٹا قصوروار ہے اس نے مارا ہے تو میں اپنی میری بیٹی تو ایک پھول تھی ایک جو ہے ایک کینڈل کی طرح تھی اور جو ہے بہت ہی خوبصورت لفظ اور خوبصورت انداز میں اس کا جو ہے وہ ذکر کرتے تھے اس کو بڑے ہائی رگارڈ میں رکھتے تھے تو مجھے بڑی امید تھی کہ اچھا جی یہ مختلف چیز ہو رہی ہے کہ ایک والد بہت سٹرونگلی اپنی بیٹی کو جو ہے ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اس کو پروٹیک کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے جسٹس کے لیے فائٹ کر رہا ہے لیکن ہانی ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ ان کے والدین نے ہی دو دفعہ افیڈیوٹ جمع کر رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو معاف کر دیا جائے بیٹوں کو پھر یہ ہوا کہ جب میں نے پہلے سال یہاں پہ آکے کیا تو انویسٹیگیٹنگ آفیسرتی آتیا جافری انہوں نے بڑی انویسٹیگیٹنگ آفیسرتی شی گیدر دار در ایبیڈنس اور پھر وہ یہاں کی رہنے والی ہیں اتنا ارسا انہوں نے یہاں پہ کام کیا مردر یونٹ میں انہوں نے یہی کہا کہ ہومیسائیڈ میں کام کرتی تھی کہ یہ جو ہے مجھے یہی سمجھاتی تھی کہ تمہارا نظریہ بڑا ناییو ہے یہ چینج ہو جائے گا ان کا دیکھنا ہوں میں کہتی تھی نہیں پتا نہیں مجھے لگتا ہے شاید پتا نہیں اب یہ تو اتنی پیشنیٹلی اس کو جو ہے ڈیفرینڈ کر رہے ہیں لیکن وہ جیسے کہیں تھی ویسے ہوا نیکسٹیر جب میں آئی پھر سال کی بات ہے تو صاف مکر گئے کہ نہیں جی میں نے تو یہ بولا ہی نہیں تھا میرا بیٹا تو کسورباری نہیں ہے تو اب ایک جو کلچرلی آپ اس کو دیکھیں تو زیار سی بات ہے انہوں نے سوچے بیٹی تو چلی گئی بیٹا ب بھی چلا جائے گا تو there's no sense in that تو اس طریقے سے دیکھ رہے تھے جبکہ یہ بیٹا کمانے والا بھی نہیں تھا اس نے کچھ زیادہ کچھ کانٹریبیوٹ بھی نہیں کیا تو دے فیمیلی کندیل نے اس کو ایک موبائل شاپ لگا کے دی تھی کندیل تو ایک سونی کی چڑیا تھی تو مجھے لگتا تھا کہ چلے اموشنل ایسپیکٹ اسائیڈ کوئی بھی انسان اپنی جو ہے پرائیم سورس او انکم کو نہیں ختم کرے گا مجھے لگتا تھا شاید پیرنس پہلے یہ بھی ت کچھ اتنی لیکن یہ جو cases ہوتے ہیں نا اتنی صفائی سے آپ بتا نہیں سکتے evidence اچھی کہ ایک طرف ہوتا ہے لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ملے ہوئے تھے نہیں ملے ہوئے تھے کیا ہوا کیوں اکس آیا گیا کیسے اکس آیا گیا کیا قوی صاحب کا رول تھا یا نہیں تھا لیکن ایک بات جو عادل نے بھی کہی اور جو میری بہت لوگوں سے جو interview کیا گیا میڈیا میں لوگ خواتین بھی جو کام کرنے سے بات کی گئی مدھیرا فر ایکزامپل انہوں نے بھی بڑھا کہ بھئی دیکھیں اگر آپ لگائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی انجام ہوں اور آج جو ورڈکٹ آیا ہے اس سے یہ ٹھیک ہے ہمیں لگے گا کہ یہ ایک بہت اچھا ورڈکٹ ہے کہ جو بھائی ہے جو ایکچول ملزن تھا جی فزیکلی تو اسی نے جو ہے قتل کیا ہے اسی نے اس کو سٹرانگل کیا ہے تو اس کو لائف امپریزمت ہونی چاہیے ٹھیک ہے سزائے زندگی بر قید اس کو جو ہے سزا سنائی گئی ہے لیکن قوی صاحب جس طریقے سے ان کو ریلیز کیا گیا ہے ایک اپنے جو ہے نا انڈرلائنگ میسیج یہ دیا یہ آپ نے دے دیا ہے سوسائیٹی کو ملک کو کہ جی آپ یو کن نوٹ میس ویڈریز پیپر ان کو ہمیشہ سے ایک پروٹیکشن ملتی رہی ہے اور رہے گی جی ہانی نے اس طرح سے کہا آج صبح جو ہے ورڈکٹ سے پہلے بھی مفتی قوی سے ہماری جب بات ہوئی تو وہ بہت زیادہ شور تھے اس بارے میں کہ آج وہ باری ہو جائیں گے پھر وقت جو ہے ورڈکٹ آ گیا ہے اور جو ملزمان ہیں جو ملزمان تھے ان کو بری کر دیا گیا اور جو مجرم وسیم ہے ان کے بارے میں ان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ میں مزید اپیل کریں گے اس کیس کے حوالے سے اور اس کیس کو جو ہے بڑی عدالت میں لے کے جائیں گے